اسلام علیکم سٹوڈنٹس جو بگ ہے اس کی ڈیفنیشن نہیں لکھی ہمارے بوک میں ہے تو آپ خود سے لکھ سکتے ہیں کہ بگ یا ایرر ان دا پروگرام is called بگ کہ ہمارے کمپیوٹر کے جب ہم پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں جو ایرر آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی بگ کہتے ہیں تو اس کے تین ٹائپس ہیں سینٹیکس ایرر ہوتا ہے جی رنٹیم ایرر ہوتا ہے اور لوجیکل ایرر ہوتا ہے اب سینٹیکس ایرر کیا ہوتا ہے تو خالی اگر سینٹیکس ہم دیکھیں جو کہ ہم نے لاس ویڈ میں دیکھا تھا تو سینٹیکس ہوتا ہے کہ پروگرام لکھنے کا طریقہ تو جو پروگرام لکھنے کا طریقہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں سینٹیکس لیکن اگر پروگرام لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم فولو نہ کریں تو جو ایرر آئے گا اس کا نام کیا ہوگا سینٹیکس ایرر جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو اردو کو بولنے کا طریقہ ہوتا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں جی ہم سینٹیکس کو فولو کریں اردو کے تو اگر ہم اردو کے رولز کو فولو نہ کریں تو ہم یہ کہہ س تو اسی طرح جب پروگرام لکھ رہے ہوں گے تو پروگرام میں ہم اگر اس لینگویج کے رولز کو فولو نہیں کریں گے تو ایرر آئے گا اور ہم بولیں گے ہمارے لینگویج کے اندر جو ایرر آیا ہے یا پروگرام میں جو ایرر ہے اس کا نام ہے سینٹیکس ایرر تو اس کی ڈیفنیشن یہ بنے گی سینٹیکس ایرر اکررز ون دا پروگرام وائلیٹس ون اور مور گرامیٹیکل رولز آف دا پروگرامنگ لینگویج یہ ایرر کب اکر ہوتا ہے کہ جب پروگرام وائلیٹ کرتا ہے وائلیٹ مطلب آپ فولو نہیں کر رہے ایک یا ایک سے زیادہ گرامر کے رولز جو اس کے رولز ہیں اس کا فولو نہیں کر رہے جو بھی لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں تو ایرر آئے گا اس کا نام کیا ہوگا سینٹیکس ایرر اور یہ جو ایرر ہے یہ کب آپ کو ڈیٹیکٹ ہوگا آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے پروگرام میں ایرر ہے جب آپ پروگرام کو کمپائل کریں گے کمپائل کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ اسے چینج کر رہے ہوتے ہیں ماشین لینگویج کے اندر یہ لکھا ہو ہے کہ when the translator کمپائل اور انٹرپرٹ انٹرپرٹر اٹمپ تو ٹرانسلیٹ دا پروگرام جب ہم اس کو ماشین لینگویج میں چینج کر رہے ہوں گے تب یہ پروگرام جو ہے ہمیں سینٹیکس ایررٹ ڈیٹیکٹ کر دے گا اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے جی جیسے میں نے پینٹ لکھ دیا پرینٹ کی جگہ ہم پرینٹ سٹیٹمنٹ یوز کریں گے چپٹرٹ ٹو کے اندر جب ہم آوٹپوٹ دینا چاہے تو ہم پرینٹ یوز کرتے ہیں بچ میں پرینٹ نہیں لکھا میں نے پرینٹ لکھ دیا گلتی سے تو ایرر آ گیا سینٹیکس اب میں فائی بھی زیکر لکھاونٹ لکھ رہا ہوں لیکن یہ غلط ہے ہمیشہ یہ جو انگلیش میں لکھا ہوتا ہے ویریابل یہ ہمیشہ لیفٹ سائٹ پہ آتا ہے اور یہ جو ویلیو لکھی ہے لیفٹ سائٹ پہ وہ رائٹ سائٹ پہ آتا ہے تو ہم نے اس کو لوکیشن چینج کر دیا ہے ریورس کر دیا ہے تو یہ بھی ایرر آ گیا جس کے ہم بولیں گے سینٹیکس ایرر تو کوئی بھی گرامر کی گلتی کریں گے تو سینٹیکس ایرر آئے گا اور وہ پروگام کو چلنے نہیں دے گا چلنے سے پہلے ہی روک دے گا اس کے بعد سیکنڈ ایرر آتا ہے جو یہ رن ٹیم ایرر کہ پروگام چلے گا لیکن تب بیرر آئے گا جب ہم کوئی اللیگل کام کریں گے اللیگل مطلب کوئی ایسا کام کریں گے جو کہ پروگام کو چلنے سے منع کر دے means اس میں رکاوٹ پیدا کرے جیسے فور انجامل مثال کے طور پر میرا کمپیوٹر چل رہا تھا اور وہ کی ٹاس پر فرم کر رہا تھا ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا میں نے فورس فلی اس کو سٹوپ کیا تو فورس فلی سٹوپ کرنے کو بولتا ہے اللیگل میں ٹاس پر فورم کر رہا ہوں تو کوئی بھی میں ایسا کام کروں گا تو وہ ایرر آئے گا اس کا نام کیا ہوگا رن ٹائم ایرر جیسے دیکھیں جی رن ٹائم ایرر اکرڈ جیسے دیکھیں جی رن ٹائم ایرر اکرڈز جیسے کسی نمبر کو زیرو سے ڈیوائیڈ کریں تو میں تمہیں انفرائیڈ آنسر آتا ہے تو یہ بھی ایک ایل لیگل ہے تو اس لئے یہ ایرر آیا ہے جس کا نام کیا ہے رن ٹائم ایرر یہ ڈیفنیشن ہوگی اور یہ ڈیٹیکٹ کب ہوتا ہے جب پروگرام چل رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں نا کہ یہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے ڈسپلی ہوتا ہے جب کمپیوٹر کیا ہوتا ہے ایکزیگیوٹ کر رہا ہے پروگرام کو ایکزیگیوٹ ہو رہا ہے تب ایرر آتا ہے جو سینٹیکس ایرر تھا وہ پروگرام چلنے سے پہلے ہی آیتا ہے لیکن یہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے اور چلتے ہوتے جو ہے اس کے دوران ایرر آتا ہے جس بھی لائن میں ایرر ہو اس لائن پہ جب پروگرام چلتا ہے تو ایرر آ جاتا ہے اور یہ ایرر جو ہے مین آپ کو ایک جو ہے ڈیالوگ بوکش ہو کرتا ہے جس میں آپ کو وہ بتاتا ہے کہ ایرر آ گیا ہے کہ آپ ایرر کے جو ہے اس کو رموو کرنا چاہ رہے ہیں یا اپلیکیشن کو ویڈ کروانا چاہ رہے ہیں اکثر اس طرح بنا ہو آتا ہے ووکش اور ہمارا کمبرو بھی جو ہوتا ہے وہ ہنگ ہو جاتا ہے تو یہ سیکنڈ ٹائپ تھی ایرر کی it means سینٹیکس ایرر بھی آپ کو پتا چل گیا اور رینڈم ایرر بھی پتا چل گیا کیونکہ آپ کی اپلیکیشن یاد تو چلتی ہی نہیں یہ چلتے ہی نہیں یہ چلتے ہی تو سٹوپ کر جاتی ہے اب یہ جو تھرڈ ایرر ہے لیکن وہ مائنس میں آئے گا تو اس کا مطلب پروگرم چلے گا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا بٹ آنسر جو ہے یا آوٹپوٹ جو ہے وہ کیا آئے گی غلط آئے گی اور کمپائلر ہو یا انٹرپیٹر ہو وہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گا کس میں کیا مسئلہ ہے تو لوجیکل ایرر اکر جب بھی ہم ایک رونگ لوجیکل لگا دیں گے تو ایرر آئے گا جس کم کہتے ہیں لوجیکل ایرر اور لوجیکل ایرر جو ہے وہ ترانسلیٹر یا کمپائلر بھی نہیں بتاتا اور یہ اس کی ڈیفنیشن ہے یہ بھی ہی لائن ایڈ کر سکتے ہیں کہ these are the most difficult errors to locate یہاں تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مشکل ایرر آئے لیکیٹ کرنا کیونکہ آپ کو یہ کمپائلر نہیں بتاتا نہ ہی آپ کی اپلیکیشن سٹارٹ میں رکھتی ہے نہ ہی جب چل رہی ہوتے تب سٹوپ کرتی ہے یہ ایرر جو ہے یہ فائن کرنا خود ہی ہے یوزر نے اور وہ کیسے کرے گا can be identified by just looking at the wrong output آپ کی یہ output ہے وہ اگر wrong ہے تو وہ دیکھ کے پتہ لگائے گا کہ اچھا اس میں یہ مسئلہ ہے اور جب آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہوں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس میں یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ ایک ایک ویریابل closely check کریں گے ہر پاس کو check کریں گے اچھا یہاں مسئلہ ہے یا یہاں مسئلہ ہے مطبع کہاں پہ مسئلہ ہے آپ ہر چیز کو check کریں گے تو اس لئے یہ کافی زیادہ difficult ہوتا ہے تو اس error کو find کرنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا lecture ہے وہ complete ہو گیا